میرا سب سے پہلا عشق وہ تھا شویب ملک took full advantage of it big hit جب آپ کوئی گلتی کریں تو اتنا نہ گیر جائیں کہ اس گلتی کی وجہ سے آپ دس اور گلتییں کریں دو ایسے نام جن کے بغیر آپ اپنی لائف کا تصور نہیں کر سکتے میں نے ایکسپیکٹ کرنے ہی بند کر دیا کتنی دفعہ دل ٹوٹا مجھے لگ رہا ہے آپ ہے ہی نہیں اندر رول لینا تو بڑی اچھی چیز ہے اس سے اچھی چیز ہی نہیں ہے کوئی بڑا بگڑ گیا ہے ہاتھ سے نکل گیا ہم لوگ کے تو آپ کو یہ سر بھی کرنا پڑتا ہے کر لو اب جو تم کرنا ہے بچو آگئی ریل میرے ہاتھ میں کیپٹن آپ کی کنٹری کا بڑی سٹی سے ہونا چلی یا بڑا پہ میں ہمارا سہارا ہوگا یا ہم اس کے ساتھ رہیں گے میرا بیٹا ہے میرے لئے کھڑا رہے گا اس پروگرام میں کچھ بھی ایڈٹ نہیں ہوگا اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ایسل ڈیجٹل اور میں ہوں شایستہ لودھی اور اب جو باتیں ہوں گی وہ وہی ہوں گی جو امپورٹنٹ ہیں سو ٹاکس ڈیٹ میٹر آج میرے ساتھ ہیں میرے اور اپنی میرے پیارے دوست شویب مالک اسلام علیکم جی مالیکم اسلام کیسی آپ میں بالکل چکم کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم تقلف سے ایسی باتیں کرتے ہیں آپ بلانا نا وہ آتا نہیں زبان ہے دیکھیں مجبوری ہے لیکن دیکھیں یہ پروگرام جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم اور آپ صرف وہ باتیں کریں گے جو وہ سننا چاہے ڈیپ کانورزیشن ہوگی لیکن کس بارے میں ہوگی تاکہ میں تھوڑا ریڈی ہو جاؤں ہر بارے میں زندگی کا پہلا عشق ٹریکٹ میرا سب سے پہلا عشق وہ تھا پتنگ باجی کے ساتھ مجھے بہت شوق تھا اور کرکٹ کا شوق نہیں تھا ٹیپ ٹینس بال سے میں کھیلتا تھا کرکٹ لیکن میرے فادر وہ چاہتے تھے کہ میں کرکٹ کھیلوں اور پھر ان کو یہ پتا تھا کہ اسے کائٹ فلائن کا بہت شوق ہے تو وہ مجھے وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڑییں لا گے دیتے تھے اور وہ کہتے تھے اچھا چل بیٹا اڑا لے لیکن پریکٹس پہ تو میں لے کے جاؤں گا تو میں بھی کہہ دیتا تھا ٹھیک تو کرکٹ میں آیا اببہ کی وجہ سے ہاں کرکٹ میں میں آیا اببہ کی وجہ سے اور امہ اور جو میری بڑی سسٹر ہیں امہ سے تو آپ کی بہت دوستی ہے اور آپ میری بہت ساری شکایتیں بھی لگاتے ہیں جی نہیں بلکل ایسے ہی ہے میں بھی تو کروں گا باتیں تو جیسے آپ میری اببہ سے لگاتے ہیں جی بلکل لیکن میں اچھی باتیں زیادہ کرتا ہوں ہاں چھپا لیتے ہیں چلیں آپ یہ کہہ لیں نہیں تو آپ کوئی ایسی حرکتیں گھر کیا ڈرائنگ روم نہیں ہم لڑنی رہے ہاں اچھا یہ ہماری نوک جوک چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے ہاں کیونکہ we are buddies تو آپ یہ بتائیں کہ کبھی کوئی لمحہ لائف میں ایسا آیا جب آپ کو لگا یار کرکٹ آپ میرا سیکنڈ لاغ ہو گیا نہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی بھی ایسا نہیں اگر ایسا ہوتا تو میں چھوڑ دیتا وہ اس لیے کیونکہ میں وہ کرتا ہوں جس میں مجھے سیڈیسفیکشن ملتی ہے جس میں میرا دل کرتا ہے کہ نہیں یار یہ چیز کرنی ہے میں وہ ہی کرتا ہوں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آ کے مجھے بول رہا ہے کہ یار یہ چیز تمہارے لئے اچھی ہے یہ کر لو کوئی نہیں obviously آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں آپ دوستوں سے پیار کرتے ہیں آپ relationship میں جاتے ہیں لیکن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کبھی ایسا کوئی چیز آئی لائف میں جس کی شدت ٹرکٹ سے عشق کے مقابلے میں زیادہ ہو ہاں جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اب جا کے فیل ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم دینا چاہیے تھا اب جیسے میں لیگز نہیں کھیلتا بہت کم کر دی ہیں میں نے لیگز وہ اسی وجہ سے کہ میں اس کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ دے سے گو امی میری سیالکوٹ رہتی ہیں وہ بہت خوش رہتی ہیں وہاں پر تو ان کو بھی ٹائم چاہیے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آئی سٹے کنیکٹیڈ ویڈ میرے سبلنگز آلسو تو مجھے نا وہ آف ٹائم بہت ضروری ہے میرے لیے اسی لیے میں کام کر سکتا ہوں ورنہ میں ایسا نہیں ہوں آن دے گو کہ یہ کام ہے یہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں بلکل مجھے میرا بریک چاہیے اور وہ بریک ایسا نہیں چاہیے کہ می ٹائم چاہیے وہ مجھے چاہیے میری سبلنگز کے ساتھ میری فیملی کے ساتھ اور اس میں نا یہ ہوتا ہے کہ ساری میری جو تھکن وہ دور ہو جاتی ہے تو بیٹا ایک ایسی چیز تھی کہ اب مجھے رگریٹ ہوتا ہے کہ مجھے اس کو ٹائم دینا چاہیے زیادہ دینا چاہیے ایون دو کوویڈ آ گیا پر ایسی ناٹو لیٹ نو 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 ایسی ناٹو لیٹ یہ سیلی بیویڈی اسی ناٹو لیٹ کٹ ڈاؤن موسٹ ایسی لیگز بہت کم کھیلتا ہوں اب میں اور میں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں اور اس اب وہ اس ایج میں ہے کہ جس ایج میں وہ مطلب اس کی اپنی سی ہے اس کی اپنی سی ہے سی ہوتی جاری ہے بلکل ہوتی جاری ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اب جتنا ٹائم دیتے ہیں ازہان کو پہلے اتنا نہیں دیا یہ تو ایک رگرٹ رہی اس کے علاوہ زندگی میں اور کونسپ پشتاوے رہے ہیں کہ یہ ہو جاتا تو یہ ہوتا اس کے علاوہ کھلی ڈولی بات کروں گا میں اس میں یہ ہے کہ مجھے نا ایک بیس چاہیے جس کو پتا ہو کہ یار یہ ہے بیس مطلب ان ٹرمز آف سوٹ کیس پیک کر کر کے نا بہت ہو گیا تو اب ایک جو جگہ جہاں پہ اٹلیسٹ مجھے پتا ہو گیا ایک مہینہ میں یہاں پہ ہوں کیونکہ ایک مہینہ میں یہاں پہ ہوں تو اپنا دل کرتا ہے کہ ایک جگہ انسان بیٹھے تھوڑا بریک لگائے اور ایس ایس سیڈ کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنوں کے ساتھ بیٹھنا اور وہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دور ہوا ہے تو ان سارے وقت ہاں اس بہت سارے وقت میں but don't you think it's completely fine کہ ایک وقت تھا جب آپ نے اپنے کریئر کو ٹائم دیا اس وقت اس کی وہ ڈیمانٹ تھی اس ٹائم کی اور اب آپ you're back to your family siblings اممہ ازان یہ سارے لوگ تو don't you think کہ یہ صحیح ہے نہیں نہیں بہت صحیح ہے کیونکہ end of the day آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنوں کو بہت اچھا lifestyle دیں اور اس کے لئے آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے لیکن اس میں ایک بہت major missing part وہ یہ ہے کہ جب میں اپنوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو میری نماز مسجد میں پڑی جاتی ہے کیونکہ ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس لیکن جب میں on the go ہوں تو پھر آپ کو بہت کم ٹائم ملتا ہے تو آپ کی نماز ہوتیل کے روم میں ہو جاتی ہے یا آپ کہیں ٹائم میں ہو جاتی ہے ایسی جگہوں پہ ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے لائف میں ہمیشہ جوڑ کے رکھتی تھی اگر میرے اراؤن کوئی بھی نہیں ہے اگر میں اکیلا ہوں تو وہ مجھے جوڑ کے رکھتی تھی وہ والی چیز تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے واپس نہیں جوڑ رہی وہ والی چیز تو اس لیے اب میں تھوڑا سا وہ ٹائم چاہتا ہوں جہاں پہ میں اپنوں کے ساتھ رہوں اور مسجد میں تھوڑا ٹائم گزرے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ تھوڑا سا کنیکشن جو ہے نا وہ لوس ہو ہے اچھا یہ بیگ کو پیک کرنا اور پوری دنیا میں پھرنا یہ ایکسپیرینس کیسا ہے یہ ہر کرکیٹر کرتا ہر ڈرائیولر کرتا ہے جن کے پاس یہ نہیں ہوتا وہ لوگ کہتے ہیں یار کاش ایسی زندگی ہوتی کبھی کسی ملک میں کبھی کوئی لیگ لیکن حیرت ہے کہ آپ چوبیس سال پچھے سال چل رہا ہے اللہ کا شکریہ پروفیشنل کریئر تو ابھی تک چل رہا ہے ستائیس سال ہو چکے ہیں ٹوڑی سیو چل رہا ہے بھی ون can never be able to balance this یہ آپ کبھی بھی you can't have a perfect plate in life don't you think so بالکل ایسی لیے بولا گیا کہ کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا بڑتا ہے اور یہ چیز ہے لیکن somewhere you need to balance it جتنا بہتر ہو سکے بٹ وہ پرسینٹیج ایسی نہیں رہنی چاہیے کہ جہاں پہ آپ 80 20 ہو 80 آپ کا work ہے 20 جو آپ کو satisfaction چیز دیتی ہے جو آپ کی بیسک چیز ہے جس کو that particular thing can't be ignored تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے but at least 60 40 ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ بیلنس چلے اور یہ صرف ان کے لیے نہیں اپنوں کے لیے وہ اس لیے بھی ہے کہ آپ کو بھی satisfaction ملتی ہے آپ بھی بہتر سے آپ پروفیشن میں پروفارم کر سکتے ہو کنسسٹنٹی کر سکتے ہو جس کی آپ کیر کرتے ہو وہ آپ سے خوش ہے ورنہ اگر mostly complaints آرہی لائف میں کچھ لوگوں کا time آپ نے اپنے کریئر کو دے دیا ان میں سے بہت سارے لوگ آپ کو ماف کر دیں جیسے آپ کی والدہ ہیں جیسے آپ کے بہن بھائی ہیں یہ لوگ ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں بچارے شکایت کرتے ہیں نہیں بھی کرتے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماف نہیں کرتے اور پھر ان رشتوں میں دھراریں بھی پڑ جاتی ہیں وہ رشتے پھر problem کرتے ہیں دیکھیں رشتے سارے problem کرتے ہیں کیونکہ ہم سب کی nature different ہے صرف یہ سمجھنا چاہیے understand کرنا چاہیے کہ جو میرے اپنے ہیں ان کی nature کیسی ہے جب ہاں understand کرنا بہت ضروری ہے صرف اپنی nature کو سامنے رکھ نہیں decision لینے چاہیے یہ میرا مان ہے جو مجھے life نے سکھا ہے کہ آپ کو اگر آپ بھاکی کسی کی care کرتے ہیں تو آپ اس کی nature کو بھی جانتے ہیں پھر آپ decision لیتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ جو آپ کے دل میں چل رہا ہے نہیں بھائی یہ ہے اور میں یہ ایسی کروں نہیں دوسرے کا بھی point of view آپ سامنے رکھو پھر دیکھو کہ اس میں میری زیادہ گلتی ہے یا دوسرے انسان کی زیادہ گلتی ہے تو پھر جا کے کسی decision پہ آؤ لیکن میں بہت ایک چیز کا بلکہ بہت ساری end بھی کوئی relationship ہو I do communicate اور اب تو یہ cell phone آ گیا ہو ہے cell phone میں بہت ساری ایسی چیزیں آپ groups بنا سکتے ہیں you stay connected with your friends you stay connected with your family اب تو ایسا ہوگئے میری میری جو ہیں وہ old school والی ہیں ان کو cell phone نہیں use کرنا آتا اور یہ ہے کہ ہم لوگ پھر group call کرتے ہیں تو add کرتے ہیں even when you call her بہت سارا time ہوتا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا اور یہ ہے کہ اچھا اچھا لگتا ہے اور I wish کہ یہ 10 سال پہلے مجھ میں ایسی چیزیں آ جاتی تو دس سال پہلے اگر آپ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو آج آپ اپنی بہت ساری غلطیوں کو ٹھیک کر لیتے کیا ہاں میں کر سکتا تھا لیکن it's never too late اور hope ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو روز صبح اٹھاتی ہے اور آپ کو آگے بڑھنے کا opportunity دیتی ہے صرف یہ کہ جب آپ کوئی غلطی کریں تو اتنا نہ گر جائیں کہ اس غلطی کی وجہ سے آپ دس اور غلطی کریں تو آپ اگر گرے ہیں تو ٹھیک ہے فوراں اس پہ تھوڑا سوچیں کسی سے آپ کو شیئر کرنے آپ شیئر کریں and then move on so in دس سالوں میں جو غلطی ہوئی اس کو you will take it as a lesson and then you move on right this is what you of course آپ ایسا کر سکتے ہیں اور یہ کہ ہمیشہ دوسرے کی خوشی میں نہیں آپ کو کود جانا چاہیے مطلب ہاں اگر کسی کی آپ کا اگر اس ریلیشنشپ ہے اور آپ مطلب ہر چیز کو yes 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 کریں گے تو eventually وہ آپ بہت برا والا hit کرے گا شویب آپ نے اپنی ریلیشنشپ میں یہ غلطیاں کی ہیں آپ نے yes yes بہت بولا ہے یا دوسرے کو بہت لیوے دیا ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ چیزیں قائم رکھنے کے لئے چیزیں جیسی ہیں ویسی چلتی رہے اس کے لئے بہت sacrifice کی نہیں ایسی بات نہیں ہے میں نے بہت زیادہ یہ میں بول رہا ہوں تو جب آپ on the go ہوتے ہیں تو آپ صرف آپ yes yes کر کے نا چل رہے ہوتے ہیں کام میں اور آپ کو نہیں پھلا چلتا ہے لیکن ہاں یہ ضرور کرنا چاہیے تھا کہ yes yes نہیں کرنا چاہیے تھا communicate کرنا چاہیے تھا تو بہت سارے ایسی relationships ہیں میرے میرے جو بہت سارے دوست ہیں میرے اپنی جو گھر والے ہیں تو ہاں بہتر ہو سکتا تھا تو چیزوں کو ایسے overdue کرتے رہنا چاہیے نہیں بلکل نہیں کرنا چاہیے اور i guess جو آپ کے relationships ہیں اگر میں مرد حضرات کو یہ بات بولوں تو اگر وہ equal رکھے ہیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اس میں زیادہ depth میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مرد حضرات ان کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی جو wives ہیں یا ان کی جو sisters ہیں ان کو یہ نہیں صرف advise کرنی چاہیے اپنی sisters کو کہ آپ اگلے گھر جا رہی ہو تو آپ نے صرف کھانا پکانا ہے آپ نے صرف اگر آپ کے ساس سسر نے کہا ہے تو وہ ہی ہوگا عزت کرو بھرپور کرو آپ عزت لیکن یہ نہیں آپ صرف ان کو بولو چاہیے اپنے آپ کو نہیں بھول چاہیے اور دوسری یہ ہے کہ اگر آپ کی wife ہے تو کبھی بھی same as a husband آپ یہ نہیں expect کرو کہ نہیں یہ گھر میں آئی ہے تو اس کی بس یہی responsibility ہیں ایسی بات نہیں ہے بہت مشکل کام ہم لوگ بھی parents ہیں اپنے چاہیے کہ جو آپ دوسرے کے بچے کو اپنے گھر لے کے آئی دل سے کوشش تو کر لیں اسے اپنا بنانے کی وہ ایک گیپ رہتا ہے اپنے بچے میں اور دوسرے کے بچے میں لیکن اٹلیس ٹرائے نیک نیتی سے کر لیں کہ ہاں یہ میں کروں گا ٹرائی دو یو بلیو کہ اگر ریلیشنشپ میں کوئی بھی ایسی بات ہو رہی ہے تو آپ دین ان دیر کا فارمولا ضرور لگائیں وہیں بیٹھیں وہیں سولف کریں چیز کو اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سونا نہیں چاہیے لڑائی کیے والی سٹیٹ میں سونا نہیں چاہیے پہلے آپ بات کو ریزولف کریں دماغ سے نکالیں دل سے نکالیں اور اس کے بعد آپ اپنی مصروفیت کو جاری رکھیں دیکھیں اس میں سب سے پہلے ایک دوسری کی نیچر کا پتہ ہونا چاہیے اگر تو ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ ابھی بات کرو اس کو ہتم کرو ایک کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ابھی میرا دماغ لیکن اس کا بیسٹ سلوشن یہی ہوتا ہے اس وقت اس چیز کو ڈیل کرنے کے لئے اگر ایک انسان نہیں اس وقت بات کرنا چاہتا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے ہم یہی ہیں ہم بات کریں گے آپ کو پتہ شویئے میں نے ایک بک پڑی تھی اس میں سی اوز کی بک تھی سکسیس سی جیسے جو دماغ میں کام آئے سامنے ٹیبل پہ کام آئے آپ اس کو دین دیر اس وقت کرنے کی کوشش ضرور کریں تو آپ کو کچھ یاد بھی رہتا جو نہیں ہوا وہ آپ لکھ لیں تو میں یہ سوچتی تھی ہمیشہ بک پڑھ کے ایک میعہ اور بیوی کا رشتہ ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا آپ کی یونین ہوتی ہے اور آپ کمپنی چلا رہے ہوتے ہیں بٹ اس میں ہم بہت ساری کیونکہ ہم رشتے میں ہوتے ہیں اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہمارے درمیان ابھی اور کہتے نا وہ ابھی یہی کہ ختم ہون رہا نہیں چاہیے وہ ہم کل پہ رکھ دیتا اچھا اس کے بارے میں کل پہ بات کر لیں اچھا ابھی تو میں مسروف ہوں میں آفس جا رہا ہوں میں کل بات کر لوں گا تو اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ وہ جو کامیاب کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ دین اندیر کے فارمیلے پر عمل کرتی ہیں دیکھیں وہ آپ نے جو بک پڑی وہ سی اوز کی تھی سکسیس سی اوز کی میں آپ کو اپنی بات بتاتا اور ایم شور اسی طرح لوگ اسی چیز کو وہ منش کرتے ہوں گے جو بھی امپورٹنٹ چیزیں میں اپنے موبائل میں میں ان کو نوٹس میں لکھ لیتا اگر میں بھول بھی جاؤں سو ایم گو تھر می نوٹس اور اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں میں اپنے سے بھی بات کرتا ہوں جیسے ٹیکس کی چیزیں ہیں کام بہت سارے چیزیں تو آپ لکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ بھول یاد نہیں یاد رہتی جو سنسٹیو لوگ ہوتے وہ ان کا دل ٹوٹا ہے اور وہ ہرڈ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی تو آپ جب ہرٹ ہوتے ہیں کسی جیس سے آپ اس سے کیسے کوپ اپ کرتے ہیں دیکھیں میں جب ہرٹ ہوتا ہوں اور میں ہرٹ بہت زیادہ ہوتا ہوں یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ میں بہت سینسٹیو ہوں میں ہوں اور اس میں یہ ہے کہ میں ٹریننگ کرنے کا بہت شوق ہے تو میری بہت ساری چیزوں میری فرسٹیشن کو میرے ہارٹ بریکس کو ہر چیز کو لے جاتی ہے تھوڑی سی دور اور اس نے مطلب اتنا کچھ مجھے سکھا دیا ہے یہ سینسٹیوٹی نے کہ اب میں جو ہوں میں ایکسپیکٹ کرنے بند کر دیا کسی سے بھی میں ایکسپیکٹ کرتا اور میں صرف اللہ کی ذات سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں میرے جتنے لوگ ہیں جن سے میری جان پہ چان ہے ان کے لئے جان بھی حاضر ہے کتنی دفعہ دل ٹوٹا دل مجھے لگ رہا بھائی نہیں اندر تو اب یہ ہے کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کسی سے اور لیکن یہ ہے کہ میری دل و جان حاضر ہے میرے اپنوں کے لئے جو میرے بارے میں اچھا نہیں سوچتے ان کے لئے بھی کیونکہ ہونا وہ یہ جو اللہ نے چاہنا ہے صرف آپ کا دل صاف ہونا چاہیے تو اب میں ہاں سینسٹیو ہوں تو جب ہوتی ہے چیز تب بہت دکھتی ہے جا کے لیکن میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سکھا دیا کہ یہ چیزیں کرو اور نکلو اس چیز سوشل میڈیا کی کومنٹس پر آپ کتنا ہٹ ہوتے ہیں بلکل نہیں آپ کے کرکٹ کے بارے میں آپ پرسنل لائف کے بارے میں سب کے بارے میں کومنٹس پڑھتا ہی نہیں لیکن کومنٹس جو ہیں اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ دوست پڑھتے ہیں دوست نہیں پڑھ رہے تو کوئی پڑھ رہا تو کوئی آپ کے کان میں کہیں کہیں سے وہ تائم ویسٹ کروں میرے پاس اللہ نے بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں میں اپنا تائم لگاؤں میں ان کو خوش ہوں وہ چیزیں کر کے اور اللہ کا شکر ادا کروں بجائیے سوچوں کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا چل تھانکیو یار اور کہہ لے بھائی جو لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں چاہے وہ آپ کے دوست ہوں کوئی رشتے ہوں کوئی بھی یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ ان کے لئے بہت ہمیشہ اچھا وش کرتے ہیں لیکن کبھی دل میں آتا ہے کہ دل دکھانے کی یا ہرٹ کرنے کی کوئی سزا ہوتی تو میں سزا دیتا میں نہیں بلکل کیونکہ وہ میری ڈومین ہی کسی کو judge کرنا کسی کو سزا سنانا even سوچ نا that is not my ڈومین اور اس میں نہیں یہ مجھے پتا ہے آپ صحیح ہے لیکن سزا کا مطلب یہ ہے کہ اس سے رابطہ ختم کر دینا اس سے بات نہ کرنا اس کے بارے میں کچھ دیکھنا نہیں اس کو دیکھنا نہیں میں بلکل بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں اب وہ کیا چیز ہے جو پاسٹ کی مسٹیک آپ نہیں ریپیٹ کریں دیکھیں ایسا ہونی سکتا کہ آپ مسٹیک نہ کریں یہ تو بالکل سٹن مسٹیک آپ سے ہوں گی اور صرف یہ ہے کہ ایسی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے جو آپ کو شیل میں ڈالیں آپ کو رگریڈ دیں جو آپ کی مسٹیک ہو گئی ہیں تو وہ نہیں لیکن مسٹیک چھوٹی چھوٹی ہوتی رہیں گی اور وہ تو ہر انسان سے ہوں گی میں آپ کی لائف کی مینجر کی بات کر رہی ہوں بسنس مینجر کی میری لائف میں جو مینجر جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کون ہے میری ما یہ اب شریفوں کی طرح یہ آدمی گھمار ہے مجھے یوں کر جلے بھی کی طرح چلیں خیر یہ ہم کبھی اور بات پوچھیں گے لیکن خیر ہم بات کرتے ہارٹ بریکس کی جب ہارٹ بریک ہوتا ہے میوزک سنتے ہیں دو دن کمرے میں بند رہتے ہیں یہ رییکشن ہوتے ہیں لوگوں کے نورمل لوگوں کے میوزک سننے میں میوزک تو ہمیشہ اچھی جب آپ بہت اچھے مون میں ہوتے اس وقت اور اگر آپ نیگیٹیف سٹیٹ میں ہے کوئی تب بھی آپ میوزک بڑا سپورٹ کرتا ہے آپ کو میوزک اپنی سپورٹ لگتا ہے انجوئ کرتے ہیں میں میوزک کو انجوئ کرتا ہوں لیکن میں تھوڑا رو کے صحیح ہو جاتا رو لینا اچھا رو لینا تو بڑی اچھی چیز ہے اس سے اچھی چیز ہی نہیں آپ کو کسی ضرورت ہی نہیں پڑتی آپ خود ہی رو لو روتے روتے میں آپ کوس بھی لیتے ہو روتے روتے میں آپ جو ہے strength بھی مل جاتی ہے جاتے ہو تو رو لینا چاہیے میں رو لیتا ہوں سب سے بیس چیز ہے اکیلے میں روتے ہاں اکیلے میں اکیلے میں رو نا اکیلے میں چاہیے کیونکہ اور اگر کسی کے سامنے آپ کا رونا نکل گیا تو اس انسان کو چپ نکرانا چاہیے تھوڑی دیر رونے دینا چاہیے یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ جب آپ چپ کرانا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ اس کی آدھی چیز اندر رہ جاتے ہیں تسلیہ دینے کے لئے ٹھیک ہے ویسے بھی آنسو نکلنے آنکھوں کے لئے بہت اچھے ہوتے یعنی آپ کہنے کا مطلب ہے کہ ماند ضرور کرنا چاہیے آپ ساری چیز کو ٹائم دینا چاہیے بلکل دینا چاہیے اور اس میں یہ کیا ہے کہ مرد روتے نہیں مرد اندر سے روتا رہتا ہے کتنے دن دیپریشن کوئی ایک ہارٹ بریک سے کوئی غلط چیز ہو گئی کوئی سیلیکشن غلط ہو گیا کتنے دن دیپریشن میں رہتے ہیں مجھے لگتے ہیں 4 to 6 hours کیونکہ self belief ہم بول تو دیتے ہیں لیکن ہم اس کی depth میں نہیں جاتے ہیں کہ self belief کا مطلب کیا ہے ایکشل self belief کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات پہ ایسا یقین رکھو جیسے آپ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آجائے جتنی جلدی سمجھ آجائے گی آپ scratch سے بھی شروع کر کے نا آپ پھر بھی سب کے اوپر ہوگے تو میرا یہ ماننا کہ self belief آپ کا اتنا strong ہونا چاہیے ہاں اس time میں جب آپ کو جیسے آپ نے کہا کے ساتھ کچھ بھی واضح ہوتی ہوگی چلو let's put it this way تو آپ کیا کرتے اس میں آپ کی سراؤنڈ میں لوگ ہوتے ہیں ظاہری بات ہے آپ کے close لوگ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں اس میں چار لوگ ایسی ایڈوائز دیں جو آپ ایلا thought آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ ہاں میری کوئی غلطی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کی غلطی ضرور ہوتی ہے کئی تھوڑی تھوڑی سی غلطی آپ کی ہوتی ہوتی ہے آپ کے ساتھ جو مرضی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو اس ہی لیے آپ بھائی اس سراؤنڈنگ سے دور ہو آپ کو ہٹ کر رہی ہے وہ ہٹ لو اگر آپ کے دل کو وہ چیز ہٹ کر رہی ہے ہٹ لینا اچھی چیز ہے ہٹ لوگے تو سٹراؤنگ بنوگے ہٹ لوگے تو کچھ سوچوگے اپنے لیے تو وہ ہٹ لینی بہت ضرور ہی ہے اور ہٹ آہستہ آہستہ سے نہیں لو جتنا اس کو ڈرائ کرو ایک دم لو سے اس کا مقابلہ کرو اس ہٹ سے لو اور سٹراؤنگ بنو وہ آپ سٹراؤنگ بنائے گی تو میرا یہ ماننا ہے اچھا آپ ہمیشہ بڑے سبر اور خاموش رہے ہیں سبر کرنے والوں میں سے اگر آپ چلیں اگر اگر ایسا سارے سالوں میں ایسا نہیں ہے ہر بزنس میں ہوتی یا آپ کو یہ تھا کہ آگے پھر میں تو اگر کچھ کر دیا تو میرا آگے کریئر گول ہو جائے دیکھیں کوئی بھی کسی کا کریئر گول نہیں کر سکتا اور کوئی انسان کے ہاتھ میں ساری پاور بھی دے دو نو وہ بھی نہیں کچھ کر سکتا یہ میرا ماننا ہے اور میں ایسے کلچر میں کھیلاؤں کہ جہاں پہ جب میری سیلیکشن ہوئی تھی انڈر 15 ورل کب انڈر 15 ورل کب بیک انڈ دیز ان 1996 اس وقت جو تھا بہت سارا ڈیفرن کلچر تھا ہمارے یہاں پہ کہ آپ کو کانٹیکٹس نہیں یوز کرنے پڑتے تھے چھوٹی سی تو میں میں وہ کلچر بھی دیکھا میں نے جو میرے کریئر کے میڈ میں تھا وہ بھی دیکھا اور یہاں پہ یس سر کرنا پڑتا ہے یہاں پہ یہ بھی کرنا پڑتا نہیں میں آپ سٹوری سناتا ہوں ساری تو آپ یس سر بھی کرنا پڑتا ہے اگر آپ ٹیم میں نہیں ہوں تو آپ کو سامنے رہ کے اپنی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے لوگوں کے جو سو کالڈ وہ ہیں تو ایسا کلچر ہے ہمارے یہاں پہ ٹھیک ہے اور ڈینائل نہیں ہے کوئی تو ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہے لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ اس لئے میں کہ آتا ہے تو ائرپورٹ پہ سوشل میڈیا کانٹن بنانے کے لئے لوگ جاتے ہیں وہ پکچر لے لیکن دو دن رہتا ہے اس کے پاس تھرڈ ڈے پہ ہم کوئی آدمی نہیں رکھتے تو ایسا ہم نے بہت سارا دیکھ ہے تو میں صرف اس لئے یہ میں نے ریس کی چیز کہ میں یہ ساری چیزوں سے گزرا ہوں میں نہیں اپنے کریئر میں یس سر میں کیا کسی کو بھی میں نہیں کوئی ایسی حرکت کی کہ مجھے سامنے دکھنا چاہیے کہ اگر میں ٹیم سے آؤٹ ہوں میں ٹریننگ کر رہا ہوں میں بہت سارا ہارڈ ورک کرو نہیں لیکن شویب ابھی آپ نے جیسے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی غلطیاں کہیں نہ کہیں ابھی اپنے لفظ کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں آپ کی غلطی ضرور ہوتی ہے تو جیسے اگر میں آپ کیپٹنسی آپ کا دور تھا دو سال دو سال لیکن اس کے بعد میں آن اللہ ان کو جن نسیب کرے انہوں نے مجھے کہ آن میکن یو کیپٹن فور ایر 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 شاید شاید فریدی ایر ایر چوئیس آپ ان کو کیپٹن منائیں اور انہوں نے کیا وہ سو مجھے آن آف 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 ہوتی رہی ہے لیکن اگر مجھے تھوڑی سی بھی سمجھ ہوتی تو جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی in 2007 میں اس وقت نہیں لیتا کیوں شوئیم آپ کو لگتا ہے کہ آپ لیڈر نہیں تھے کیونکہ میں بہت اچھے کرکٹ کھیل رہا تھا کنسیسٹن لی آف پروفارمنگ اور مجھے یہ لگتا ہے یہ میرا کہنا ہے لیکن کپٹن آپ کی کنٹری کا بڑی سٹی سے ہونا چاہیے میرے اپنے ریجنز ہیں اور اگر میں وہ ریجنز پیش کرنے جاؤں گا تو بڑی وہ ہو جائے گی لیکن اب ٹھنگز چینج اس ٹائم کے لیے ویسا تھا اب آپ مگر آپ کی ٹیم کا کامیاب کیپٹن تو میان والی سے تھا عمران بھئی تو اچھی بات چھوٹا شہر کون سوال میان والی عمران بھئی ای تنگ ہی لیف دول اس لائف ان لہور جیسے شاہدہ فریدی ہیں وہ بھی ہے تو کہیں اور کہ کوہارٹ کے ہیں شاہد ای سائیٹ ہیں بھٹ ہی لیف ڈال اس لائف ان کراچی تو کراچی ہیں اس طرح کہ رہا ہوں لیکن میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں آج کل تو بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے ہر مندہ اپنا پوائنٹ او رکھ سکتا ہے ہر انسان تو چیزیں کافی ساری چینج ہو گئی لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ دو ہزار ساتھ میں کیوں تو میں مجھے اتنی سمجھ بھی نہیں تھی جو کہ صرف off the field کس طرح deal کرنا ہے کیپٹنسی کے ساتھ مجھے سارا پتا تھا off the field کیسے ان چیزوں کو چلانا I had no idea so وہ میری ایک ایسی mistake تھی اور یہ ہے کہ کیپٹنسی اگر آپ کیپٹنسی کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ میں ناشکر ہوں میں بہت شگر گزار ہوں کرکٹ کی کریئر میں کوئی رگرٹ رہی ہے کرکٹ کے کریئر میں نہیں اب مطلب میں پاکستان کا سب سے زیادہ کھیلنے والا کرکٹ ہوں اللہ کا شکر ہے اور اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کبھی کبھی تھوڑی سی ایک چیز بودھر کرتی ہے world t20 بھی جیتے میں i was part of the team icc champions trophy بھی جیتے i was part of the team صرف یہ 50 over آپ مجھے پتہ ہر چیز بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں لیکن کوئی ایسی چیز جو بغیر سوچے سمجھے جس باتی ہو کے حالانکہ جو آپ سے بہت مشکل اجزب آتی ہو کی ہے life میں ہاں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی غلطی کی ہوگی اور i think یہ normal ہے آپ بھولو یار میں یہ بھی کر سکتا ہاں مطلب اگر کوئی چیز آپ سے ہو گئی ہے اور وہ آپ کی فیور میں نہیں گئی تو یہ نہیں سوچو کہ میری عادت نہیں تھی تو پھر سیکھو کہ کب تو میں اس کو بھی embrace کر لیتا ہوں آپ بھی ویسے height ہے positivity کی ہونی چاہیے ہے اللہ نے آپ ہر چیز سے نواز ہوا ہے اللہ کا شکر آپ کو اللہ نے تندرست رکھا ہو ہے تندرست کہ آگے کوئی چیز نہیں ہے صرف آپ کو دو ٹائم کا کھانا ہی چاہیے ایک منٹ یہاں آپ روکیں اس پروگرام کو روکیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں دو ٹائم کا یہ آدمی چھ ٹائم کا کھانا کھاتا ہے بتایا نا لوگوں کو جی بالکل کھاتا ہوں لیکن وہ بنتا دو ٹائم کا یہ جو باقی کے کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں اتنا دو دفعہ میں ہم بات کر رہے تھے آپ نے لائف میں لیے اور پھر اس کی کسٹ بھی دی ہاں and you are okay and fine you are okay with it یا دیکھو مجھے کوئی دنیا میں ایک ایسا انسان بتا دو کہ جو غلطی کرے اور غلطی نہ کرے نہیں ہو سکتا نا ایسے دنیا میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں and that is normal یہ وہ ہی ہے کہ آپ رات کو سوئیں آپ کو پتا صبح اٹھنا ہے آپ نے ایک دفعہ غلطی کر دی دوسری دفعہ کر دی normal ہے یہ غلطی ہو normal ہے اس کی acceptance ہونی چاہیے آپ میں بڑی غلطی نہیں ہونی چاہیے کن باتوں پر آپ بہت جذباتی ہیں کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی مجھے پتا دی ہے کر لے تو بس آپ نے الٹا جواب ہی دینا اس کو جو مرضی ہو جائے وہ نکلے گا کیونکہ اس وقت آپ صرف جو آپ بلڈ ہے وہ اندر دوڑ ہے اور اس نے کسی پہ نکال نہیں ہے کسی اور اس ٹیٹ میں بہتر ہے کہ آپ اکیلے ہو جاؤ اور اگر فون شو آبیر آئے تو کوشش کرو ignore کرو اور off رو ہر چیز میں سوچ رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ میں کرتا ہوں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی ساری چیزیں دیکھ لی ہیں کہ اب میں لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا رشتوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا جو ایک اچھی بات ہے آپ کو شکایت بھی نہیں ہوتی پھر تو مجھے ایک انٹرویو یاد آگیا جس میں زرداری صاحب نے کہا تھا ہم ایسا دلی نہیں رکھتے جو ٹوٹے ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو گیا نہیں جو سٹرونگ ہو مطلب ایسے ویسے نہ ہل جائے دل سٹرونگ نہیں ہو سکتا دل ہو سکتا ہے یہ آپ کے اپنے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے دل کو کیسا بناتے ہو جیسے آپ ٹریننگ کر کے اپنے جسم کو سٹرونگ منا سکتے ہو اسی طرح آپ اپنے جو آپ کے ہاں اپنا سوچ ہاں کھڑے ہو ہیلپ کرو آؤٹ آف دو آگے کرو سب کی لیکن ایکسپیکٹ نہیں کرو کسی سے کچھ یہ جتنا جلدی آپ کو سمجھا لگے اتنا ہی اچھا ہے آپ دل کم دکھے گا وہ آئستہ آئستہ سٹرونگ ہو جائے ملا جواب interesting interesting exactly لیکن ازہان کے بارے میں جب آپ اولاد پالتے ہیں آپ اس کے ساتھ اتنی محنت کرتے ہیں حالان کہ یہ ایسا انکنڈیشنل لف ہے جس آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کہیں ہمیں جا سمجھے یا بھی کرنا لیکن ہم ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ ازہان میرے لئے یہ بھی کرے میرا بیٹا ہے میرے لئے کھڑا رہے یہ تو اس کا مطلب ہے آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا نہیں مجھے اس پہ یقین ہے مجھے اپنے بیٹے پہ یقین ہے یقین تو آپ کا ہوتا ہے نا ہر انسان پہ ہوتا ہے آپ کا یقین یقین آپ اللہ پہ کرتے ہیں تو ایکسپیکٹیشن اور کیا ہے مجھے پتہ یہ ہی ہے لیکن مجھے اس پہ یقین ہے نا کہ وہ کھڑا ہوگا وہ مجھے میرے بہین بھائیوں پہ یقین ہے میرے جتنے دوست ہیں جتنے میرے لوگ ہیں مجھے یہ سان ہو کہ آپ کی giving دوسرے کی giving سے ہوگی تو آپ اس کے لئے کچھ کر ہوگی تو پھر یہ کیا ہے آپ کرنے کے بعد کسی کے لئے اچھا کام کسی کے لئے کوئی kindness کسی کی مدد بھول جاتے ہیں بھول جانا چاہیے فورا یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بھی اس صرف پیسوں میں نہیں ہونی چاہیے نیکیاں چھوٹی چیزوں میں بھی دوسروں کے اپ چھپاؤ بڑا مز آتا ہمیں گوسم کرنے بڑا مز آتا لیکن گوسم بھی ایک limit تک کرو جسے دوسرے کی زندگی نہ خراب جس سے اس کا image جو ہے تو وہ والی حرکتیں نہیں کرو اور آپ دوسرے کی برائیاں سامنے لاتے ہیں تو لوگ آپ کی برائیاں بھی سامنے لائیں گے اللہ اللہ آپ کی لے آتے ہیں لوگ نہ کیونکہ آپ دوسروں کی چیزیں چھپاؤ گے تو اللہ اللہ آپ کی چھپائیں گے آپ کو آپ کی ٹریننگ نے یہ جو آپ فزیکل ورک آؤٹ آتے ہیں تو ٹریننگ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی فرسٹیشن لے جاتی میرا یہ ماننا ہے اور اسی کی رہنی چاہیے جہاں سے آپ کی فرسٹیشن نکلے دیکھیں سارا دن اگر کمرے میں بھی بند رہے تو شام کو جاتی جتنا مرضی پوزیٹیو انسان ہو وہ بھی نیگیٹیویٹی اس میں آ جاتی ہے تو ایسی باہر جاؤ کھل آسمان دیکھو تھوڑی اس کے نیچے واک کرلو ویسی بندے کا دماغ کھلتا ہے بلڈ سرکولیشن جب چلتی ہے تو اچھا ایمپیکٹ لے کے آتی باڈی کے بہت سارے انزائم اور کیمیکل نکل جاتے ہیں اللہ کا نظام ہے جب ویسی آپ کھلے اسمان دیکھتے ہو جیسے آپ کھلا اسمان دیکھتے ایسی آپ بہت آرام سے آتی ہے اور ٹرین ہو پلین ہو بس ہو میں ایک ٹوٹکا بتا دوں لوگوں کو جو آدمی نے مجھے بتا دوں آہا پلیز اچھا نین کے پرابلم اب ہم دوست ہیں تو ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے ان کو آج سے کئی سالوں پہلے کی بات ہے میں سپورٹ پڑھنے شروع کی اور پھر عادت بن جاتی ہے کیونکہ مجھے پتا ان کی بھی عادت ہے تو بتا دیں ایک دو چیز یہ دو دو گھنٹے تک تذبیح پڑھتے رہتے ہیں رات کو بیٹ پہ بلکل اور سونے سے پہلے آئے گئے سا آپ کو پڑھنی چاہیے تذبیح اور مجھے محمد یوسف بھائی نے یہ بات بتائی تھی کہ 301 times آپ نے استقفار پڑھنا ہے اور 100 times آپ پڑھوگے تو اس کو پورا پڑھنا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جن جن چیز کی ہم فکر کرتے ہیں دنیا میں وہ آپ کے پاس ایسے پہنچے گی کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اس میں چاہیے آپ سکسس چاہیے آپ کے پروفیشن میں آپ رسک چاہیے آپ کی اولاد نیک ہونی چاہیے آپ کے ریلیشنشپ اچھے ہونے چاہیے جو you name it so everything comes under these two جو اللہ تالا کے ہیں اور اس کو آپ کریں اور اگر نین نہیں آرہی تو سب سے ایزی ہے انہوں نے بتایا بھی نہیں آپ پورا تو بتا دیتی میں بتا دیتی آپ یہ تو آپ سب کو بتاؤ گا نین نہیں آرہی ہو آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہے تنگ ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ نین کی دوائی لیتے ہیں میری والدہ بھی لیتی ہیں لیکن ان کو تھوڑے سے پروبلم ایسے لیکن ان کو بھی یہ چیز بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے 33 times ہم نماز پڑھ سبحان اللہ پڑھتے 33 times 33 times ہم الحمدللہ پڑھتے 34 times ہم پڑھتے اللہ ہو پڑھ ایسے نام جن کے بغیر آپ اپنی لائف کا تصور نہیں کر سکتے دو آئین آپ بتائیں لوگوں کو اس میں دو چیزیں ایک ایک نئی ٹریننگ اور کیا ہے ایک نام ہے ازہان مرزا ملک دوسرا نام ہے سلطانہ فاروق سلطانہ فاروق سلطانہ ٹھیک ہے تو میں نے خود نام بتائیں نہیں رہے نام عجیب میری آپ بات جواب دیں یہ نام آپ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کیوں آپ کو بتانا چاہیے جو لوگوں کو نہیں بتائی تو سب کو بتائیں میری بات سنیں میں آپ کے مو سے سننا چاہتی تھی آپ نے نہیں بولا میری بات سنیں جواب دیں یہ جو نام جواب نے رکھا اپنے بیٹے کا تو اگر کوئی اور آئی تھنک ہوتا تو بڑا کوئی عجیب سا ایک ڈیسیجن ہوتا کہ وہ شاید اس پہ ریاکشن بھی دیتا کہ نہیں میرا نام ہونا چاہیے ساتھ میں آپ نے اس کو بڑے اچھے سے لیا اور بولا کہ ٹھیک ہے یہ کس طرح سے کیا مطلب آپ کا کیا ہے یہ کہ اس میں ازحان مرزا ملک کہ ماں کا بھی جو سر نیم ہے وہ ہے وہاں پہ دیکھیں میں ہمیشہ ایکویلٹی کی بات کرتا ہوں اور ایکویلٹی صرف آپ کی ان چیزوں سے نہیں آتی ہے کہ آپ اپنی جو ہے آپ کا لائف پارٹنر آپ اس کی بات سن رہو یا نہیں ایکویلٹی آتی ہے کہ آپ ہر چیز میں اس کو بھی جتنا مرد کا حق ہے اتنا ہی عورت کا حق ہے بالکل یہ اس کا پوائنٹ اویو تھا یا یہ اس کے پیچھے یہ والی سوچ تھی اور دیکھیں صرف باتیں تو ہم سب کر لیتے ہیں ایکزیکیوشن is the main part بالکل ایکزیکیوشن ہونا بہت ضرور یہ ایک ایسی چیز ہے ایکویلٹی بہت امپورٹن اسی لئے میں نے سوال کیا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے تو ان باتوں میں بھی جھگڑے ہو جاتے میرے بچے کی پیدائش تمہاری اممہ کیوں ہوگی یا تم اپنی اممہ کیوں رہوگی یا یہ آسان کام نہیں ہے ہمارے سسٹم میں جو مرد پلاو اس کے لئے دیکھیں ہمیں گھروں کے محول چینج کرنے چاہئے وہ یہ نہیں ہونا چاہئے کہ ایک پرابلم پہلے کرو اور پھر اس کو سلجھاتے سلجھاتے اپنے دس پندرہ سال گزار دو اس میں نرازگیاں کر لو اس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند کر دو ایسی سوچ نہیں ہونی چاہئے بھائی لائف اللہ تعالی نے دیا اور یہ بڑی مزے کی لائف ہے اس میں خوش رہو اور خوشیاں بانٹو یہ نہیں کرو کہ پرابلم کرو اور پھر اس کو سلجھانے میں زندگی برباد کر دو یہ نہیں ہونا چاہئے یہ سوچ چاہئے بھائی کہ اگر آپ کوئی پرابلم کر رہے ہو تو وہ آپ کا اپنا ہے یہ سوچ یہ جلدی سے کوئیسٹن ہے ہم نے یہ دیکھا کہ شویب ملک سادھے سودھے سے تھے پھر ایک دم سے چیزیں چینج ہوئی ہم نے دیکھا مطلب سٹائلنگ ہو رہی ہے اور شویب ملک کی ڈریسنگ چینج ہوئی ہے اپنے آپ کو کیری کرنے کا انداز چینج ہوا ہے جو کہ گروہ مہربندہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا مطلب ڈراموں میں فلموں میں کام کرنا تھا کیا کرنا تھا کوئی مقصد نہیں تھا وہ کرنا چاہئے جو چیز آپ کو سیڈیسفیکشن دیتی ہو اور اچھا لگنا دیکھیں اگر آپ کا شاک اچھی گاڑی میں بیٹھنا تو اچھا بھی تو لگو نا تو وہ جو فوٹو شوٹ ہوا تھا جس کے اوپر پتہ نہیں کون سی پوری دنیا میں کہانیاں بن گئی تو وہ کیسے ایکسپیرینس رہا تھا دیکھیں یہ ہے جو سمندر میں نہ آکے وہ ورک ہے اور صرف ایتھلیٹ نے جو ہے وہ شوٹ کیا تو ڈمبیلز کی ساتھ کر لیتے آپ کام وہ مطلب پوچھ رہی ہوں میں کہ وہ شوٹ جو کی گئی تھی سو وہ فرسٹ کرکیٹر تھا جس نے ایسا شوٹ کیا تھا یا مطلب شوٹ کیا تھا کور شوٹ کیا تھا میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ہو جاتی بڑی چیز ہو جاتی تو میرے لئے وہ ورک ہے اور جس کے ساتھ بھی میں شوٹ کیا میرے بہت اچھے دوست ہیں میری بہت اچھی دوست ہیں میں ان کی بہت رسپیک کرتی ہوں آپ شاید ایک انسان کی بات کر رہے میں ایک لوگ یہ لگتا ہے میرے لئے وہ کام ہے اور وہ میرے میرا دل اور اللہ جانتے ہیں کہ وہ صرف ایک کام ہے اب میں اگر اس کی کلیریفیکیشن دینے جاؤں ہر بندے کو نہیں اگر آپ کو کبھی دوبارہ موقع ملے تو ویسی شوٹ آپ کریں گے دوبارہ میرا بچہ بڑا اور میرے لئے کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں ہاں اگر باؤنڈریز نہیں کیا مطلب آنٹی باؤنڈری نہیں میری باؤنڈری لائنز جو ہیں میری لیمیٹیشن وہ مجھے پتا ہے جو ایک مسلمان کو پتا لگا بگر گیا ہاتھ سے نکل گیا ہم لوگ کے میری فلائٹ بھی ہے بہت بہت چکریہ ڈاکس ڈاکس میٹر میں آنے کا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سیٹ جو ہے یہ ہاتھ سیٹ جس پہ میں بیٹھی ہوں اس پروگرام میں کچھ بھی ایڈٹ نہیں ہوگا کتنا مزا آئے گا کر لو اب جو تم کرنا اچو آگئی میرے ہاتھ مجھے تم پہ پورا یقین ہے اتنا بڑا ڈوجی ہے اتنا بڑا ڈوجی اور فنکار ہے آپ لوگ جانتے ہی نہیں اس کو وہ مجھے جانتے ہیں مجھے ستائیس سال سے دیکھ رہے ہیں وہ ایک گھنٹے کی باتوں سے کیا جج کریں وہ جانتے ہیں چلیں let them جج مجھے جتنا معلوم ہے میں اس پہ بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ آپ میرے ایک کلوز ترین فرینڈ ہیں اور میں دنیا میں شاید بہت ساری باتیں اور لوگوں سے نہیں کر سکتی جو میں آپ سے شیئر کر سکتی اور آپ نے میرا بہت ساتھ بھی دیا ہے میں نے اس کو راتوں کو یہاں سے کال کر 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 تنگ کیا اور ائرپورٹ کی طرف نکلے نا جائیں بھی چلے بھی جائیں اب